بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں علام صفحہ ویسی آپ دیکھ رہے ہیں چینل سنیاسی ایرویدہ سیون ایٹ سیکس آج میں حکیم محمد عمران سنیاسی صاحب کے پاس آیا ہوا تھا وہ مفرد آزا کا پانچ اکسیر کا نسخہ تیار کر رہے تھے تو میں نے کہا چلیں دوستوں کے ساتھ اس کی معلومات شیئر کرتے ہیں پہلے بھی ان کی ان کے چینل پہ پانچ اکسیر مفرد آزا کا یہ جو نسخہ ہے وہ موجود ہے پہلے ہم نے ہرتال ورکیا کو ایسے ہی کھرل کر کے تو نسخے میں استعمال کیا تھا لیکن آج ہم تھوڑا سا اس کا جو پروسس ہے اس کو چینج کر رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ ادرک بھی موجود ہے آج ہم ہرتال ورکیا کو ادرک کے پانی میں مصفہ کر کے ہرتال ورکیا کو پھر استعمال کریں گے مفرد آزا کا پانچ اکسیر کا جو نسخہ ہے اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ تو آپ حکمہ کو بتا ہے ہمارے پاس موجود ہے زنجبیل پھر ہمارے پاس موجود ہے نشادر ٹھکری اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے فلفل سیاہ یعنی کہ کالی مرچ آج ہم پانچ اکسیر کا نسخہ اس میں جو ہے نا وہ استعمال کریں گے یہ چیزیں سوری تو یہ جو فلفل سیاہ ہے کالی مرچ ہے حکمہ جانتے ہیں کہ یہ انٹی بائٹک بھی ہے انٹی ایج بھی ہے یعنی کہ یہ آپ کی ایج جو بڑھتی ہوئی ایج ہے اس کو روک دیتی ہے اور جو بندہ سانس کا مرض میں مبتلا ہے وہ اگر روزانہ اس کی چار سے پانچ کالی مرچیں کھائے گا تو انشاءاللہ اس کو بڑا افاقہ ہوگا اس کا سانس کھل جائے گا اور یہ زنجبیل ہے اس کو سونٹ بھی کہتے ہیں یہ اصل میں سوکھی ہوئی ادرک ہے تو پنسار حضرات جو ہیں وہ اس کو سونٹ بھی بولتے ہیں زنجبیل بھی بولتے ہیں وہ کما اس کو تو ہم سب سے پہلے ہرتال ورکیہ کو اس کے پانی میں ادرک کے پانی میں مصفق کریں گے یہ تقریباً اس کا پانی ہم پچاس گرام یا سو گرام لے لیں گے جتنی آپ کو ضرورت ہے کترہ کترہ ڈال کے ہم اس کو کھرل کریں گے جب اس کا سارا پانی جذب ہو جائے گا خوشک ہو جائے گا کھرل کر کے ہرتال ورکیہ میں تو پھر ہم اس کو اپنے نسخے میں یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں ہرتال ورکیہ کو مصفق کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں بکن بوٹی میں بھی اس کو مصفق کیا جاتا ہے ہرتال ورکیہ کو اور ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں لیمن یہ فریش لیمن آپ دیکھ رہے ہیں تازے ان لیمن میں بھی مصفق کیا جا سکتے ہیں ہرتال ورکیہ کو تو حکمہ کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے جیسے جیسے انہوں نے نسخے میں ہرتال کو استعمال کرنا ہو ویسے یہ مصفق اس میں کر لیتے ہیں لیکن آج کا ہمارا نسخہ کیونکہ پانچ اکسیر کا ہے تو سب سے پہلے میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ اس کو ادرک کے پانی میں مقتر کیا ہوا پانی جو ہے اس میں کترہ کترہ کر کے اس کو سارا پانی پلا دیں گے یہ مصفق ہو جائے گی اس کو کشتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر ہم اس میں سونٹ استعمال کریں گے چالیس گرام اور نشادر ٹھکری ہم استعمال کریں گے تیس گرام پھر فل فل سیاہ کالی مرچ تیس گرام ہم استعمال کریں گے اور آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو یہ تھا آج کا پانچ اکسیر کا نسخہ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی دے السلام علیکم ورحمت اللہ